یہ معاملہ ہے پولیسنگ یہ معاشرے کے آمن امان اور لائن آرڈر کا سارے کا سارا دارمادار ہمارے لائن فورسمنٹ ایجنسیوں کے اوپر ہے جنابے والا بلوچستان کی مجموعی صورتحال کو اگر ہم دیکھ لیں تیس فیصد ہمارا ایریا جو ہے وہ پولیس کے ساتھ ہے کوئی ستر فیصد کے قریب ہمارا ایریا جو ہے وہ تیس سے بھی کم ہے بلکہ لیکن میجارٹی ہمارا جو ہے ایریا وہ لیویز کے ساتھ ہے اب ہم جنابے والا آگے چل کے لیویز کا بھی اس میں ہار ہے ہم بائیس عرب سترہ کروڑ یہ ہم دے رہے ہیں پولیس کو باقیوں پہ میں بعد میں بات کروں گا لیکن سالانہ منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں قائد ایوان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوری ایوان ہم بلوچستان کی نمائندہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم باقی ایجنسیوں کو کتنا دے رہے ہیں لیویز کو ہم کتنا دے رہے ہیں ایف سی کو ہم کتنا لائن آڈر کی مد میں ہم پیسے دے رہے ہیں لیکن جنابے والا اب ہم پیسے دینے پہ میں میں نے پچھلے سال بھی پولیس کیس موشن پہ میں نے بات کی تھی اس دن بھی میں نے یہی کہا تھا میں آج بھی اپنے اسی موقف پہ کھڑا ہوں کہ اگر یہ پیسے لینے کے بعد یہ ڈپارٹمنٹ ہمیں ہمارے اس معاشرے کا امن ہمارے معاشرے کا سکون ہمیں یہ لوٹا دیں تو خدا کی قسم یہ پیسے ہم دل و جان سے ان پر قربان کر دیں گے جنابے والا ابھی ازغر خان صاحب نے کہا ان کا حلقہ اپوزیشن بینچز کا حلقہ نہیں ہے ازغر خان صاحب ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہیں یہ صرف چمن کا معاملہ نہیں ہے جنابے والا اب تربت ڈنکوالا واقعہ تمپوالا واقعہ اکثر میں یہاں پہ بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہوں کہ دوست وہاں سے کہتے ہیں کہ جی ان کو ہم نے گرفتار کر لیا لالا رشید صاحب بیٹھے تھے ابھی میرے خواہ سے نکل گئے لالا رشید صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان بندوں کو گرفتار کس نے کیا وہ رنگے آتوں اس گھر میں گرفتار ہوئے اس کے بعد علاقے کے موززین محتبرین جن میں خود لالا رشید صاحب بھی اس کمیٹی میں ان لوگوں کے ساتھ موجود تھے انہوں نے ان بندوں کو پریشرائز کیا پکڑ کے انہوں نے ڈی پی او کے حوالے کیا اب اگر اتنی ایفیشنٹ تھی ہمارا پولیسنگ کا سسٹم تو ڈنکوالوں پہ تو ہم فخر کرتے ہیں تم پولے مجرم آج تک کہاں پہ ہیں ان میں سے کتنے لوگ گرفتار ہیں یہاں پہ کوئیٹے میں آئے روز جو واقعات ہو رہے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہم نے گرفتار کیے اگر آپ کیسز کو دیکھ لیں ہمارے کوئیٹہ شہر کی میں آپ کو بات کرتا ہوں جو ہمارا کیپیٹل ہے ار تانے میں جناب والا آپ چلے جائیں آپ کو سینکڑو کیسز اشتہاری ملزمان کی ملیں گی جو آج تک گرفتار نہیں ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں ار تانے کے ریجسٹر پہ آپ کو اشتہاریوں کی لسٹ ملے گی یہ ہمارا کوئیٹہ سٹی کیپیٹل ہم یہاں پہ اپنے ان اشتہاری مجرموں کو گرفتار نہیں کر پاتے تو جناب والا میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو نوازنے سے یا ان کے لیے اتنی بڑی رقم رکھنے کے بجائے اگر ہم اتنا ہی توجہ تین سیکٹر میں دیں اپنی ہیل سسٹم کو ٹھیک کر لیں ایڈوکیشن سسٹم کو ٹھیک کر لیں اور لوگوں کے لیے روزگار کے ذرائع پیدا کریں تو جناب والا میں اتنی بڑی فوج زفر موج کی زورت پیش نہیں آئے گی ہمارے لوگوں کو باعزت دو وقت کی روٹی کا راستہ آپ دکھا دیں کوئی مجرم بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا جناب والا میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں تھوڑی سی نرمی کی گئی پنجگور سے جو ڈیزل کا کاروبار ہے اس میں ہمارے کوئٹا کراچی آرسی ڈی شارہ پہ وارداتیں ختم ہو گئیں کسی پولیس نے کسی ایف سی چیک پوسٹ والوں نے کسی لیویز نے کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی نے بندوق کے زور پہ وہ کرائم ختم نہیں کیے جناب والا وہاں پہ جو لوگ مجبوری سے بھوک سے افلاس سے مجبور ہو کر وہ چوری اور کرائم کا راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا آپ نے ان کے لیے دو وقت کی عزت کی روٹی کا راستہ کول دیا تو انہوں نے اس بیزتی کے راستے کو ترک کر کے عزت والے راستے پہ وہ خود آگیا اور جرائم ختم ہو گیا آپ کے معاشرے سے جناب والا اگر ہم اس انگل پہ نہیں سوچیں گے اگر ہم لوگوں کو روزگار دینے کی انگل پہ نہیں سوچیں گے اگر ہم اپنے اگریکلچر اور لائیو سٹاکڈ ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک نہیں کریں گے اگر ہم اپنے مائنز ڈپارٹمنٹ کی ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے اگر ہم فشریز کو پروموٹ نہیں کریں گے تو جناب والا اسی طرح ہم پیسے جو ہے بندوقوں اور گولیوں پہ لٹاتے رہیں گے وہ اپنے میک میں جو ہے وہ ٹھیک کر لیں آپ کو بندوقوں اور گولیوں کی اور ان وردیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ڈیٹا نکال کر دیکھ لیں جناب والا آپ کوئٹے سے کراچی تک جائیں کتنی چیک پوسٹیں ہیں ہمارے ازغر خان صاحب بیٹے ہوئے ہیں کوئٹے سے چمن تک آپ جائیں کتنی چیک پوسٹیں ہیں جی اس کو مقصد ہے آج تک کسی چیک پوسٹ کا ڈیٹا مجھے لا کر دیں کہ انہوں نے کسی خودکش کو پکڑا ہو کوئی بارودی مواد برامت کیا ہو کسی دہشتگرد کو پکڑا ہو انہی تمام چیک پوسٹوں سے ہوتے ہوئے یہ دہشتگرد آتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں سینکڑوں لوگوں کو ایک ایک بلاسٹ پر مار کے چلے جاتے ہیں جناب اس کو توڑا سا امنہ ورد پر بیعث نہیں ہے میرے آپ کے توسہ سے میں تکفیف کا کریں جناب سپیکر میں ختم کر رہا تھا بس آپ ختم کریں یہی کہنے والا تھا کہ منسٹر صاحب کو بندوق اور گولیوں پر اتنے پیسے ضائع نہ کریں یہی پیسے جو ہے ایلت ایڈوکیشن اور روزگار پر لگا دیں شکریہ شکریہ